ہارا ہارا شمبو 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 şمبو بیلکم بیک دوستو اس سوریلی آواز کی دنیا میں بہت تیزی سے اوبرتا ہوا ایک نام جنہوں نے اپنے منموہک آواز سے بہت سے کم سمئے میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ابھی ریشا جھی کے لائف سٹائل بائیو گرافی نیٹ وورٹ کار کلیکشن کے بارے میں اور ان کے لائب سے جوڑی کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس کے بارے میں بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ انٹریسٹنگ فیکٹس بھی ہم جیتو شرما جی کے بارے میں بھی جان لیں گے تو ویڈیو کا انتہ تک ضرور دیکھئے گا اور گائز اس ویڈیو میں ہم زیادہ نہیں کیول 5 کے لائک کا ایم رکھتے ہیں آئے ہو آپ اسے ایزلی کمپلیٹ کروا دوگے تو گائز بینہ کسی دیری کے ہمیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ابھی لپسہ پانڈا جی کا سنگیت سے بہت پورانا ناتا رہا ہے اور اڑیسہ کے پاس ایک بار بل کون جی ہر گاؤں میں پرامن پریوار میں ابھی لپسہ جی کا جنم ہوا ان کا جن 30 نویمبر 2001 کو ہوا ہے ان کے دادا جی ہارمونیم بجانے کے لیے آس پاس کے گاؤں میں بہت زیادہ مشہور تھے اور ابھی لپسہ کے دادا جی جب سنگیت کا ریاض کرتے تھے تب بالپن میں ابھی لپسہ گھٹنے گھٹنے چل کر دادا جی کے پاس پہنچ کر ہارمونیم کے سور پر ہاتھ رکھ دیا کرتی تھی ابھی لپسہ پانڈا جب تھوڑی بڑی ہوئی تب ان کے دادا جی نے ابھی لپسہ کو ویدی وط روپ سے ساستر سنگیت میں پروین کیا یعنی کی کلاسیکل میوزک سکھایا اور وہی ان کے پریوار میں ان کے ماتا پتا کے ساتھ ان کی ایک بہن بھی ہے جن کی ادھکارک جانکری ابھی فلال اپلوز نہیں ہے ابھی لپسہ پانڈا کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے ابھی لپسہ پانڈا کئی ورسوں سے سنگینگ ڈانسنگ جیسے ایکٹیوٹی کرتی آ رہی ہیں اور آخر کا دو ہزار بائیس میں ان کا گانا ہر ہر شمبو شیو مہا دیوہ ہٹ ہو گیا اس کے چلتے ابھی لپسہ کی پرصدی اور بھی بڑھتی جا رہی ہے اور وہی ان کے کریئر کی بات کرے تو انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات دھارمیک میوزک الیبم منجل کے دارنات اور ہر ہر مہا دیو شو شمبو سے کی ہے ان کا ایک انیہ album تیلگو میں بھی ریلیز ہوا ہے album سنگینگ کے ساتھ ساتھ ابھی لپسہ پانڈا دیش ویدیش میں بھی لائف پروگرام دیتی ہیں اور ان کے یوٹیوب چینل کی بات کرے تو ان کی یوٹیوب چینل پر حالی فلال 38,000 سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہے ابھی لپسہ پانڈا نے اپنے یوٹیوب اکاونٹ پر بھی بہت سارے گانوں کو اپنے سورلی آواج میں سے کور کیا ہے اور وہی ہر ہر شمبو شوہ مہا دیوہ آج کے سمعے میں یہ گانا کافی تیجی سے وارل ہونے لگا ہے جس میں میل سنگر جیتو شرما اور فیمیل سنگر ابھی لپسہ پانڈا ہے جس کو جیتو شرما نے یوٹیوب پر پانچ مئی کو اپلوڈ کیا تھا تو اپلوڈ کرتے ہی کچھ ہفتوں تک اچھا ریسپونس نہیں ملا لیکن جون دو جار بائیس آتے آتے یہ گانا کافی دھمال مچانے لگ گیا اور آج کے سمعے ہر ہر شمبو شوہ مہا دیوہ اب ہر چھترے میں ہر موبائل میں سننے کو مل رہا ہے اسی کارن اس کی پرسدی اور بڑھتی جا رہی ہے ابھی لپسہ پانڈا بھارت کی جانے مانے سنگرز میں سے ایک ہیں تو ان کو اپنے جیون میں ٹرائیولنگ کا بہت ہی شوق ہے اسی لئے یہاں اپنے انسٹاگرام پہ لگاتار نئے نئے جگہوں کی پوشٹ کرتی رہتی ہیں تو گائز اب ہم بات کریں گے ابھی لپسہ پانڈا اور جیتو جی کے کچھ لائف کے انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں ابھی لپسہ پانڈا کی سب سے روچک بات یہاں ہے کہ یہاں ایک سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مارشل آرٹسٹ ہے اور ڈانسر بھی ہے اور ابھی ورطمان میں یہاں ایک فیموس سنگر کے روپ میں پہچانے جانے لگی ہے ابھی لپسہ پانڈا سنگر ہونے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہی ہیں ان کے پڑھائی جیون میں مارشل آرٹسٹ میں سٹیٹ لیول کی کھلاڑی بھی رہ چکی ہیں اور اب ہم بات کریں گے ان کے نیٹ ورط انکم کے بارے میں یہ ہر مینے قریب پندرہ سے تیس ہزار روپے ان کرتی ہیں اور وہی ان کے نیٹ ورط انکم کی بات کریں ان کی جو نیٹ ورط انکم ہے 2 ملین یو ایس ٹالر ہے یعنی کی انڈیان روپیز میں 35-40 لیک روپیز کے قریب دوستو یہ ہمارے دوارہ کی گئی ایک ایوریج انکم ہے ان کی انکم اس سے زیادہ یا پھر اس سے کم بھی ہو سکتی ہے اور وہی ان کے کار کلیکشن کی بات کریں تو ان کے کار کلیکشن کی کوئی بھی جانکاری ابھی تک جات نہیں ہے تو گائز اب ہم بات کرتے ہیں جیتو شرما کے کچھ انٹریسٹنگ فیٹ کے بارے میں تو جیتو شرما پارت کے جانے مانے سنگرز میں سے ایک بن چکے ہیں ان کی جو سب سے روچک بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر ہر شمبو شانگ انہوں نے خود لکھا ہے جیتو شرما بچپن سے ہی شیو جی کے بہت بڑے بھکت ہیں اور ان کا زیادہ تر گانہ شیو جی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اس کے علاوہ ہر ہر شمبو شانگ کو گانے والے ابھی لپسا پانڈے اور جیتو شرما دونوں اڑیسا کے رہنے والے ہیں ابھی لپسا پانڈے جی کی ملاقات جیتو شرما سے کیسے ہوئی ابھی لپسا پانڈے جی جہاں پر کراڈے سیکھتی تھی وہاں کی ٹیچر جی نے ان کی ملاقات ان سے کروائی جس کے چلتے انہوں نے ہر ہر شمبو مہا دیو کی البم بنائی جو کی آج کے سمیں کافی زیادہ تحل کا مچا رہا ہے تو گائز یہ ہی ہے ابھی لپسا پانڈے اور جیتو شرما سے ریلیٹڈ کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر بائی